نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن فور بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کے تیواری دوستو اگر آپ نے بھی کرائی ہے جن شرکشہ کے اندر پر کمپلینٹ تو اب آپ سے پولیس پوستاس کرے گی یہ کوسٹن ہمارے پاس کئی لوگوں نے کیا ہے کئی لوگوں نے میل کیا ہے ہم سے جانا چاہیے کہ سر جو پولیس نے ابھی جو کاروائی کی ہے جن شرکشہ کے اندر کہ جو تمام جو فرجی لوگ تھے ان کو جو گرفتار کیا ہے اب ان سے پوستاس میں وہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے کتنے لوگوں کے ساتھ فروڈ کیا تھا تو اس میں لگ بگ تین ہزار لوگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے ایک مدد کے نام پر تھگی کی تھی اور ان سے پیسے وصول کیے تھے وہ سارا جو ڈاٹا ہے وہ پولیس کے پاس آ گیا ہے اور پولیس ایسے میں یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ایک پروپر جو کمپلینڈ ہے وہ اتنی مضبوط کی جائے تاکہ ان لوگوں کا چھوٹنا یا نکلنا بہت مشکل ہو جائے تو ایسے میں پولیس ہر وقتی کو جو لگاتار میل کر رہی ہے یا پھر کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں سے جو انہوں نے تھگی کی ہے جو آپ سے پیسے لیے ہیں تو ایسے میں آپ ان لوگوں کے خلاف اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن یا آپ کے آس پاس کوئی سائبر سیل آفیس ہے وہاں پر جا کر ان لوگوں کے خلاف کمپلینڈ درد کرائیں تو ایسے میں وہ جو کمپلینڈ درد ہوگی تو پرٹیکولر پولیس کو یہ کنفرم رہے گا کہ یہ ملجی وہاں پکڑے گئے ہیں ایسے میں وہ جہاں پر کمپلینڈ درد ہوگی تو ایسے کرمنالوں کے خلاف بہت ساری کمپلینڈ ہو جائے گی اور ایسے میں جو ان کو چھوٹنے کا جو ایک ہے کیونکہ جب بھی کوئی یہ سکیمر ہوتے ہیں یا بلیک میلر ہوتے ہیں یا پھر جو ایسے کرمنال ہیں یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پروپر طریقے سے لوگ کیا ہے کہ ایویڈینڈ نہیں دیتے ہیں یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ تھگی ہوتی ہے وہ لوگ ان کیس کے معاملے میں یا پھر پولیس کے معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے ایسے وہ لوگ ان لوگوں کے خلاف کوئی کمپلینڈ یا پھر آگے کوئی انویسٹیگیشن میں مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ لوگ کرتے نہیں ہیں اس وجہ سے پولیس بھی ہار تھک کر پریشان ہو جاتی ہیں اور کوٹ میں بھی ان کو آسانی سے رہات مل جاتی ہے تو دوستو جو حالی میں یہ جو کرمنال پکڑے گئے ہیں جو بارہ ہم نے آپ کو پہلے میں ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس طریقے سے تھگی کرتے تھے یعنی کہ جو تھگے ہوئے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مدد کی آوشکتہ چاہتے تھے کہ مجھے مدد ملے ہماری جو پرابلم ہے یا ہمارے سامنے جو پریشانی ہے اس سے ہمارا پیچھا چھٹے ایسے میں ان کو وشواس میں لے کر یہ جو تھگے ہوئے لوگ تھے انہی کے ساتھ دوبارہ سے تھگی ہو رہی تھی یعنی دوبارہ سے تھگی کر رہے تھے ان لوگوں نے جن لوگوں کی کمپلینٹ کرنے کے بابت یا ان کی مدد کرنے کے بابت جو پیسہ لیا تھا ان کا ڈاٹا پولیس کے پاس آ گیا ہے اور پولیس یہ چاہتی ہے کہ وہ سبھی لوگ جو تین ہزار لوگ ہیں جن کا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے وہ سبھی لوگ اپنے نزدیکی چھیتر سے ان لوگوں کے خلاب کمپلینٹ درد کرائے تاکہ ان لوگوں کا کیس ایک مجبوط ہو سکے یعنی مجبوط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو جمانت یا پھر کیس سے جو بہار جیل سے جو بہار آنے کا رستہ ہے وہ اتنا ہی مشکل ہو جائے تاکہ یہ لوگ جیل میں پڑے رہے کیونکہ جو انہوں نے کرت کیا ہے وہ کافی خطرناک اور گمبیر ہے تو ایسے میں ان لوگوں کو سماج میں صحیح درشتی سے جینے کا بھی کوئی عدیقار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ٹھگ لوگ ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کے پاس اگر پولیس کا کوئی کول یا میسیج آتا ہے اور آپ لوگوں سے پولیس اگر یہ کہنا چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاب کمپلینٹ درد کرائیں تو دوستو میرا یہی ماننا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کمپلینٹ درد کرانی چاہیے تاکہ ایسے کرمینلوں کو پروپر طریقے سے سجا مل سکے اور دوسرا اگر بات کریں پولیس اگر آپ کو یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاب ایویڈینس کے طور پر اگر آپ کا نام اگر منسن کرنا چاہتی ہے تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ آپ لوگوں کو پولیس کی بھی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو کٹھن سے کٹھن سجا مل سکے اور ایسے لوگ دوبارہ اس کرائم کو کرنے سے پہلے چار بار سوچیں کہ اگر یہ کرائم کیا اور دوبارہ پکڑے گئے تو چھوٹنا ناممکن ہو جائے گا تو دوستو جن لوگوں کے پاس جو پولیس کے دوارہ یا تو کوئی میل آ رہا ہے یا پھر کمپلینٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی کول یا میسیج آ رہا ہے تو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو کٹھن سے کٹھن یعنی کہ کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا ملے اور اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ آپ لوگ پولیس کا سپورٹ کریں ان لوگوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ کمپلینٹ ڈرز کرائیں تاکہ ان لوگوں کا جیل سے بھار آنا مشکل ہو جائے ایسے میں بہت سارے ویورس ہیں جو کافی ڈرے ہوئے ہیں کہ سر ہم کوئی لفڑے میں نہیں پڑنا چاہتے یا ہمارے پاس پولیس کانٹیکٹ کر رہی ہے اب ہم اور زیادہ پریش آنے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کمپلینٹ ڈرز نہیں کرانا چاہتے تو کوئی پروپلم نہیں پولیس آپ کو بول رہی ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کرانا چاہتے ہیں تو کرائیے پولیس آپ کے ساتھ کوئی جبردستی نہیں کرے گی ایسے میں اگر آپ نہیں کرانا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں ہے اس میسج کو آپ نے دیکھ لیا ہے یا پھر ایمیل کو آپ نے دیکھ لیا ہے اس چیز کو آپ ڈینائی کریں اور کچھ نہیں ہونے والا پولیس آپ کو کوئی بھی طریقے سے پریشان نہیں کرے گی وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں اور ان لوگوں کو سجا دلائیں اس لئے آپ کے پاس میسیج یا کول وہ کر رہے ہیں تو دوستو آج جو ہم نے آپ کو بتایا ہے جو آپ کے دماغ میں ایک ڈر چل رہا تھا کہ پولیس آپ سے کونٹیکٹ کر رہی ہے وہ ڈر اب ختم ہو گیا ہوگا اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے یا اس معاملے کو لے کر آپ کے دماغ میں کوئی ایسی پریشانی آ رہی ہے تو آپ کمنٹس اکسن میں کمنٹ کر کے ہم سے جان سکتے ہیں کون روپ سے آپ کو اس کا جباب ملے گا دوستو اگر آپ چینل کو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم ایسی ہی جانکاری لے کر آپ لوگوں کو آویر کرتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارے دورت دی ہوئی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں دھنیوات دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائن جائبھا